فرینڈز امید کرتا ہوں میرے سارے فرینڈز ٹھیک ہوں گے تو آج کے ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے ہاو ٹو ٹیون آب ون ٹو فائف تو ہم نے اس ون ٹو فائف کو ٹیون بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اور اس بائک کے ہم نے ایسی ایجسمنٹ کرنی ہے ٹیورٹس کی ایجسمنٹ اور جو ہم ایجسمنٹ کرتے ہیں جس سے آپ کے بائک کو اچھی ایک سیلیشن مل سکتی ہے اور آپ کا بائک سپیڈ بھی آپ کے بائک کی تیز ہو سکتی ہے اور آپ کا بائک جو ہے پہلے سے زیادہ پروگرس دکھا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے بائک کو اچھے طریقے سے موڈیفائی کر سکتے ہیں مطلب پہ ٹیوننگ وائز آپ اس کو کیسے بیس طریقے میں اس کو بھگا سکتے ہیں یا اس کو بوسٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی سب سے پہلے میں اپنے فرینڈ سے یہ گزارش کروں گا جو کہ میرے نیو ویورز ہیں میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو کینڈی یار آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چیز میں ٹرسٹڈ ہیں تو آپ میری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد آپ لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں میری چینل کو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو آپ کینڈی لائک کمنٹ کیجئے کریں اگر آپ کو کچھ چیز کی سمجھنا ہے کمنٹ کیجئے کریں اور اس کے علاوہ میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں تو چلیے بینہ ہی ٹائم زہیں کیجئے کہ ہم جو آگے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے بیسکلی کہ آپ نے یہ آپ کے ٹیبٹس کے کور رہے ہیں یہ اوپر نٹ ہیں تو آپ نے سیڈ سے یہ والنٹ کھولنا ہے اور یہ والنٹ کھولنا ہے اس کے بعد آپ کے نیچے جو ہیں نیچے نٹس ہوں گے آٹھ کی ٹیک مدد سے یہ نٹ کھولیں گے تو آپ نے ان نٹ کو کھولنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ گیر شفٹر ہوتا ہے تو آپ نے اس کو دس کی چاوی کی مدد سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ اوپن کریں گے اس کے بعد آپ آسانی اس کو نکال سکیں گے اس کو نکالنے کے بعد اس کو کھولنے کے بعد آپ نے اس سیڈ سے محبود کھاتا ہوں تو اس سیڈ سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بیسکلی اس نٹ کو کھولنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس نٹ کو کھولنا ہے اور اس پائپ کو آپ نے اعلیدہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا نٹ کھولنا ہے یہ والا نٹ کھولنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے پیچھے اگر آپ آئیں تو آپ نے یہ والا فیلٹر کا نٹ اس کے اندر فیلٹر ہوتا ہے آپ نے یہ والا نٹ کھولنا ہے یہ والا نٹ کھولنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرویٹر کا یہ والا نٹ اور اس سائٹ سے آپ کو نظر آ جائے کا نٹ ہے یہاں سے فوکس کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں تو اس جگہ پہ جو ہے آپ کو دوسرے جائے سے نٹ ہے تو آپ نے نٹ کو کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا نٹ کھولنا ہے تاکہ آپ کا کرویٹر لیدہ ہو سکے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو اوپر سے کھولنی ہے تاکہ وہ کرویٹر باہر آسکے تو اس کو کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک سمپلی یہ پلک ڈیپٹر کو اور رموو کرنا ہے یہ پلک ڈیپٹر رمو ہو گیا آپ نے اس کو رموو کر کے آپ نے اس کو جو ہے پلک کو بھی کھول لینا ہے تو بیسیکلی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ والا کھولنا ہے آئل چینجن کے لئے اور آئل چینجن کا جو نٹ ہوتا ہے فرنس وہ یہاں پر ہے یہ اس کا سیڈ پر نٹ ہے بڑا سا نٹ ہے تو آپ اس نٹ کو بھی آپ نے کھولنا ہے اور آئل لکھال لینا ہے بیسی کے لئے آپ کو یہ پہلے چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو اوپن کر لوں اور بینہ ہی ٹائمز آئے کہ یہ ویڈیو کو لمبا کیے آپ کو اس پسیس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی انفارم کر دوں اور اب میں ان چیزوں کو اوپن کروں گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو اوپن کر کے میں آپ کو آگے فردر بتاؤں گا تو لیجیے فرنس یہ رہی ہے آپ کے سامنے اس وقت جو پوزیشن ہے جو میں نے کھولا ہے میں نے اس کا ٹیبٹ کور اتار دیا ہے کرویٹر اتار دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس سائٹ سے اس کا فلٹر کا کور اتار دیا دیکھ سکتے ہیں میرا فلٹر کتنا گندہ ہے یہ دیکھیں فلٹر کے کافی گندہ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے پلاگ اس کا میں کھولوں گا آپ کو میں نے کہا ایک دیفعہ جلیل میں کھا دی اور آپ نے اس کو اوپن کرتے کے بعد آپ نے ٹیبٹ کور کو نکالنے کے بعد آپ نے اس چیز کا خاص طور پر خیال کرنا ہے یہ اندر ایک چھوٹی سی ڈاول ہوتی ہے جو کہ اوپر یورو کے ساتھ کام کرتی ہے اور ادھر سے جو اس کی ایر ہوتی ہے اس کو سک کرنے میں اس کی اہل پرتی ہے یہ آپ نے ڈاول اور یہ ساتھ اس کے واشل ہوتی ہے آپ نے اس کو سیڈ پر نکال کے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کو کہیں آپ سے گمنا ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کا پلاگ کھولنا ہے پلاگ کھولنے کے بعد ہم اس کا ائر فلٹر بھی نکالیں گے ائر فلٹر کو نکالنے کے لیے آپ نے سنبھی یہ آپ نے یہ لاک ہوتا ہے اس لاک کو آپ نے نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ کا فلٹر ہے آپ اس کو ایسے نکال لیں گے باہر اور آپ نے یہ والے جو پائپ ہے اس کو باہر کھینچ کر نکال لینا ہے اور آپ نے فلٹر کو ایزیلی باہر نکال لینا ہے تو اب میں فلٹر اس کے نکالوں گا اس کے بعد اس کے پلاک کھولوں گا اور آفٹر دیٹ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ آ رہا آپ کا کربویٹر اس کربویٹر کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بسیکلی فرنڈز آپ نے اس کے جو تین نٹ ہیں نیٹس کو کھولنا ہے نیٹس کو کھول کے اس کے بعد آپ نے اس کے جو ہے اندرول سائٹ پر جیٹ ہوں گے ہم نے انہوں نے جیٹ کو کھولنا ہے اور جیٹ کو کھول کے ہم نے ان کو چیک کرنا ہے کہ کہیں وہ بند یا اس میں کوئی پرابرم تو نہیں تو چلیے اب آگے میں سٹارٹ کرتا ہوں اب میں اس کا فیلٹر نکالوں گا اس کے بعد ہم نے اس کا پلاگ اپن کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کربیٹر کھولیں گے اس کا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے کربیٹر کی میں نے اس کی بیک سائیڈ کھول لی ہے میں نے تین نٹ کھولے ہیں اس کے بعد میں نے اس کی بیک سائیڈ نکال لی ہے میں آپ کو سوڑا سوڑا آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کی فلوٹ کی سیٹ بھی نیپل ہوتی ہے تو آپ نے نیپل کو یوں باہر نکال لینا ہے تو میں اس طرح اس کی نیپل کو باہر نکالوں گا اور نیپل کو یہ دیکھیں باہر آرہی ہے اس نیپل کو آپ نے باہر نکالنا ہے اور نیپل کو باہر نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ والا جیٹ کھولنا ہے اس کے بعد یہ آپ کا سیٹ بسلو جیٹ ہے آپ نے یہ جیٹ کھولنا ہے تو ان دونوں جیٹ کو کھولوں گا میں آپ اور اس فلوڈ کو اس پل کو بہر نکانے کے مجھ سے کھول ہوں تو چلیئے میں کھول کے آپ کو آگے دکھاتا ہوں اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہ جیسے کہ دیکھ سیتے ہیں میں نے اس کا فلوڈ بھی نکال دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے جیٹ کو بھی نکال دیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو مین چیز آجاتی ہے جو وجہ وہ ہاتھ بنتی ہیں آپ کا بائک بھاگتا نہیں ہے آپ کہتے ہیں یار ہمارا نیو بائک ہے یار اول بائک ہے تو بھاگتا نہیں ہے بیسکلی اس میں پرابرم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص آپ کے بائک کو ٹیون کرتا ہے تو وہ آپ کے بائک کے صرف ان چیزوں کو کھول کر آگے آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ نے اور بھی کچھ چیز کھول نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یار اپنا ٹائم بچانا ہوتا ہے تو وہ اتنی اس پر وہ نہیں کرتے محنت تو بیسکلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں وان ٹو اور یہ تین ہول ہے اور یہ جو تیسرا ہول ہے اس کا لنک سیدھا ہے یہاں سے اندر اندر سے آتا ہے اس یورو جیٹ کے اندر تو آپ نے یہ میں نے ایک نٹ کھولا ہے آپ نے اس کے بعد اس نٹ کو کھولنا ہے اور جب کھولتے ہوئے آپ نے یہاں پر تھم کو اس طرح دبا گیا کیونکہ اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے تو آپ نے اس نٹ کو کھولنا ہے اور آپ نے اس کو اوپر سے اتارنا ہے تو ابھی میں اس نٹ کو کھولوں گا اور پھر میں آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں آگے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں فرنس میں اپنا اپنا سپرنگ اس کے سپرنگ ہوتا ہے سپرنگو سپرنگ رکھ دینا ہے کیونکہ وہ دیکھاً اس پرموسیل چیز اگر گوھگیا تو نہیں ملی یہ یہ آپ کی نپل میں اس پرموسیل ہے انسیٹ کار رکھتے ہیں آپ کے نپل میں اس پرموسیل کو اٹھا لینا ہے ہے یہ دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو nzr آ رہے اس نظرہ جو آپ اچھے سے آپ نے ساف کرنا ہے کیونکہ اس اس آل میں ڈسٹ آنے کے وجے سی آپ کروٹری اپرورہ صحیح کام نہیں کرتے gewoon آپ کا بائک بھاگتا نہیں ہے یہ ہی چھوٹے reinforced batجس ہوتی ہیں جینار آپ کو بہت آ antibفكر �� hal Tax장 ہو چین زندگی ساک نظرہ اس سال اپر اس آل آن کے آن میں جا کرنا ہے آپ Logic اس جوڑے آن کی ہے انقر جسرح ہول ہوں گی اگر آپ کو میں ایک منٹ فوکس کر کے دکھا سکوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں بلیک بلیک جو ڈاٹس ہیں یہ ہول ہیں ان کو آپ نے اچھے صاف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ ہول جیسے کی بند ہے اس کے بعد میں صاف کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کے اندر والے جو ہول ہے آپ نے اس ہول کو بھی اس کے اندر تار وغیرہ لوئی کی تار وغیرہ آپ سٹیل وائر یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کو کھولنا ہے اسی طرح اس جیٹ کو بھی آپ نے کھولنا ہے ابھی میں جیٹس کو کھولوں گا اور اس کے بعد میں اس کو جو اچھے سے کلین کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ نے جوڑنا کیسے ہے یہ فرنز اب میں نے کرپٹر کی اچیز کو جیٹس وغیرہ کو سب کو صاف کر دی ہے اس کے بعد یہ میں نے اس میں وائر یوز کی تھی کلچ وائر اس کو کہتے ہیں اکسل لوگ تو یہ کلچ وائر کو تھی ہے میں نے یہ یوز کی چھوٹا جیٹ conheفیٹ کرنا ہے اس جگہ پر فائنس ہے اس کے بعد یہ bịگ جیٹ ہے اس ہم نے اسے لگنا میں اسی لگیں اسے لگانے کے بعد آپ ڈونوں کو اچھ سے ٹائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پسانا ہے تو میں اس کے اندر پسانا ہوں گا آپ نے اس کے اندر پسانے کے بعد آپ نے کچھ پسانے کے بعد آپ نے صرف اس کو جو ہے اوپر لاکنی چیزی جو ہول ہے اگر آپ کو حل نظر آ رہا ہوتا تو آپ میں اس حل کے اندر اس فلوٹر کو ڈال دینا ہے یہ کیونکہ پٹرول کو اجیسٹ کرنے کا کام کرتا ہے آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے دیدی جو پین مکالی لی آپ کسی بھی ایک سائٹ سے ایسے اس کو انسٹ کر دیجئے میں ابھی اس پین کو آپ نے ایسے انسٹ کرنا ہے در اس سائٹ پر یہ فلیٹس گھانے اس کے اندر یہ پین انسٹ کرتی ہے پین انسٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس سپلی کے دیکھ رہے ہیں اس کے آپ کو ہول نظر آرہا حوال کیا ہے جیس نے بدا کیا ہے جیس نے اگر کچھا چاہتا ہے اس پر آپ کو دیکھا ہے جیس نے اس پر کو ذکتا ہے شخص کا خوانہ جیس نے وہ پورش کیا ہے جیس نے اس دیکھا جیس کیا ہے شامل جیس کا مطابقہ یہ وہ پر کچھ آرہا ہوگا اس نے جیس کیا جیس کیا ہے جی واپن ہو جاتا ہے اب یہ آپ نے پر کوارکھا ہے سپلی اس کے اوپر آپ نے کیپیں رکھا ہے اس کو آپ نے papers جوگنا ح patreon دیکھیں ابھی آپ نے اس کو رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اس پرنگ واسپٹھانا ہے اور اپنے دونوں کے مدد سے اس کو نیچے یوں اجیسٹ کر کے نیچے یوں پریس کر کے